بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحب کا سوال ہے فیصل علی ریگارڈز ان کا سوال ہے مفتی صاحب کائنڈلی منسا اور علایہ نام کا میننگ بتا دیں اور کیا یہ نام صحیح بیٹی کا نام ان میں سے رکھا جا سکتا ہے جزاکاللہ ان میں جو پہلا نام ہے منسا منسا کے معنی عام طور پر کسی کتاب کے اندر نہیں مل سکے منسا کو اگر منساعتن مانے منسا منسا اور منساعتن اگر اس کو منساعتن سے اس کا نام کو مانا لے تو پھر منسا کے معنی آئیں گے لاتھی کے دنڈا اور لاتھی تو منسا اس اعتبار سے نام رکھنا مناسب نہیں ہے درست نہیں ہے اور اگر منسا کو ہم منسا پڑھتے ہیں یعنی میم پر پیش کے ساتھ یا منسا کو اگر نسیان سے ہم اس کو مانتے ہیں تو پھر اس کے معنی آئیں گے بھولائی ہوئی منسا کے معنی آتے ہیں بھولائی ہوئی جس کو بھولا دیا گیا ہو تو یہ نام رکھنا منسا بلکل بھی مناسب نہیں ہے ایک تو منساعتن اگر لاتھی سے اس کا معنی لیا جائے تو پھر منساعتن سے منسا کے معنی آئیں گے لاتھی کے اور ڈنڈے کے عام طور پر اس وزن پر یہ منسا نام نہیں آتا ہے یہ لفظ ایک بیمانہ لفظ ہے محمل لفظ ہے منسا نام لڑکی کے لئے مناسب نہیں ہے یہ ایک محمل لفظ ہے دوسرا نام ہے علایہ علایہ نام عربی زبان کے اندر علایہ کے معنی آتے ہیں بلندی اونچی علایہ نام لڑکی کا رکھ سکتے ہیں علایہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ اس کا معنی صحیح ہے بلندی اونچی اونچی جگہ بلند جگہ علایہ نام رکھنا صحیح ہے لیکن منسا نام یہ نام رکھنا مناسب نہیں ہے اس کی جگہ ہم صحابیات کے ناموں میں سے کوئی نام بھی منتخب کر لے یا اچھا بامانہ نام لڑکی کا رکھیں فغط واللہ حوالم علایہ نام لڑکی کا رکھیں